موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں دعا کرتی ہوں پروردگار آپ سب کو خمیشہ خوش و سلامت رکھیں آپ کے گھروں پہ آپ کی زنگی پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں آپ کے رزق میں برکت ہو آپ کے دسترخواں ہمیشہ بھرے رہیں تو آج رمضان سپیشل مینیوں میں لبے شیری کباب مسالہ بن رہا ہے کباب ہانڈی تو پہلے لبے شیری بنائیں گے اس کے لئے میں نے سیون ہنڈر ایمل دودھ لیا ہے جس میں تین ٹیبل سپون میں نے شگر ڈالی ہے آپ اپنی مرضی سے شگر کم زیادہ کر سکتے ہیں تین ٹیبل سپون کون فلار ہے جس کو تھنڈا دودھ ڈال کے میں نے مکس کیا ہے جس طرح کسٹرڈ کو مکس کرتے ہیں اور جب دودھ جو ہے وہ بوائلن پوائنٹ پہ آیا ہے تو یہ جو کون فلار مکس کیا ہوا ہے یہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے دودھ کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور تھوڑی دیر پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھک ہو یہ بہت زیادہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ دودھ سے تھوڑا ٹھک ہے لیکن ایکچول کسٹرڈ سے یہ تھوڑا تھن کنسٹینسی ہے اور اس کو پھر میں نے فریج میں رکھ دیا ہے تقریباً ایک ڈیرھ گھنٹے کے لئے تاکہ یہ اچھے سے چل ہو جائے اور یہ مینگو ہیں جو کہ میں کاٹ رہی ہوں اور پھل جو ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اور یہ دبل کریم ہے جس کو کہ میں نے وپٹ کیا ہے وپٹ کر کے ڈالنی ہے اگر ویسے ڈال دی تو آپ جانتے ہیں یہ بہت رنی ٹیکچر کا امیزہ تیار ہو جائے گا اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے روز فلیور میں نے تھوڑا سا شامل کیا ہے اور اس کی کنسٹینسی جو ہے وہ یوگرٹ کی طرح ہوگی کریمی جائے ٹیکچر ہوگا اور میں نے کیوی سٹرابری مینگو گریپس اور یہ ایپل لیے ہیں پھل آپ کی مرضی ہے آپ سیزن کے کوئی سے بھی پھل اس میں ڈال سکتے ہیں بنانا جو ہیں وہ اینڈ پہ ہی میں نے کاٹے ہیں وہ تھوڑا رنگ چینج کر دیتے ہیں اور ریزن بھی اس میں میں ڈالتی ہوں اور سمپلی آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہ بہت ہی کریمی ٹیکچر کی لبے شیری تیار ہوتی ہے اگر آپ نے کریم کو وپ نہ کیا تو یہ بہت رنی ٹیکچر ہوگا تو وہ الگ الگ سے پھل اس میں نظر آئیں گے اور وپ کرنے سے یہ دیکھیں فروٹ جو ہے وہ اچھے سے اس میں کوٹ ہو گیا ہوا ہے یہ کھانے میں بہت مزے کی اور ہیلڈی ہے اور ظاہر ہے اتنی دیر کا روزہ رکھنے کے بعد ایسے فروٹ کھانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس طرح فروٹ کھایا بھی جاتا ہے اور یہ بہت بہت مزے کی ہے اور چھوٹے کیا بڑے کیا یہ سب کو بہت پسند ہوتی ہے اور میں یہ ایک اور طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں بھی میں نے مینگو یہ کاٹ رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے اس میں میں نے ڈالا تھا کون فلار لیکن اس میں میں نے جو کسٹڈ ہے وہ مینگو کسٹڈ ڈال کے ہی بنایا ہے سیم اسی طریقے سے جسنا کون فلار ڈال کے میں نے دور پکایا ہے اور ڈبل کریم ویپ کر کے اس میں ڈالی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پھل میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور اس میں میزے کو اس میں مکس کر دینا ہے لبے شیری میں سوئیہ اور جیلی شامل ہوتی ہے جو پہلی ریسپی ہے اس میں سوئیہ اور جیلی میں نے شامل نہیں کری لیکن اس میں یہ دیکھیں میں جیلی بھی ڈال رہی ہوں اور سوئیہ بھی میں نے شامل کری ہیں آپ اس طریقے سے چاہیں بنا لیں چاہیں اس طریقے سے بنا لیں تو یہ دونوں طریقوں سے ہی میں آپ کے سامنے بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کو جو سا بھی طریقہ اچھا لگتا ہے آسان لگتا ہے جو بھی آپ کو پسند ہوا بنا سکتے ہیں وہ میں نے وائٹ کلر کی بنائی ہے اور یہ تھوڑی ییلو کلر کی ہے دیکھنے میں یہ بہت خوبصور لگتی ہے یہ روزوں میں افتاری میں یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور افتاری کی دعوتیں ہوتی ہیں تو یہ آپ بلا خوف و خطر ہو کے اس کو بنائیں تو یہ سب ہی کو پسند آئے گی یہ ایک طرح سے شو سٹوپر سویڈیش تیار ہوتی ہے یہ کھانے میں بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور جیلی کا جو کلر ہے وہ دیکھیں کتنا وائبرنٹ لگ رہا ہے رمضان کے حوالے سے یہ بہت ہی ہیلڈی ڈیش ہو سکتی ہے کیونکہ فروٹ چارٹ بھی ہم بناتے ہیں اس کی بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن تھوڑا چینج بھی ہو جاتا ہے لبے شیری جوہ ہے یہ ایک اربک ڈیزرٹ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو تو ابھی جو دوسری ڈیش میں بنا رہی ہوں وہ ہے مین میل کے طور پہ کباب ہانڈی کباب مسالہ یا کباب کا سالن ہے تو اس کو بنانے کے لیے پہلے سی کباب کا مسالہ تیار کریں گے آج اس کے لیے یہاں ایک ایک ٹیبل سپون زیرہ سوخہ دھنیا لیا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون اجوائن لیئی ہے دو سے تین بیل لیب ثابت کالی مٹچیں اور لونگ ہاف ہاف ٹیبل سپون نمک ریڈ چیلی پاودر اور کشمیری ریڈ چیلی پاودر ہاف ہاف ٹیبل سپون اور بیسن لیا ہے دو ٹیبل سپون جس کو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون ہو جائے اور یہ ہے کباب چینی مسالہ یعنی کہ آل سپائس اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اور یہ سپر سٹور پہ ایزیلی مل جاتے ہیں یہ کچھ ایسے دکھائی دیتے ہیں اس کو انگلیش میں آل سپائس کہتے ہیں تو اردو میں اس کو ہم کباب چینی کہتے ہیں اور یہ ہے سٹری کیسر ہاف ٹیبل سپون اور فلیور انہینسر ہاف ٹیبل سپون اور یہ ایک میڈیم تو لارج اونین میں نے لیا ہے اور تین سے چار گارلک لوپس اور ایک انچ جنجر کا ٹکڑا لیا ہے ان کو چوپر میں میں نے موٹا موٹا کاٹ کے ڈالا ہے تین میں نے لیا ہے آخری مچیں باریک والی آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہرا دھنیا اور منٹ ہے اور پہلے اس سارے مسالے کو جو اونین کے ساتھ ہے اس کو اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے اور یہ سیون ہنڈر فیفٹی گرائنڈ لیم مینس ہے اور اس کو ڈال کے چوپر میں اچھے سے ہم نے چوپ کر لینا ہے تھوڑا سا مکس کرنا پڑے گا ظاہر ہے کہ یہ اچھے سے چوپ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس طرح میں اس کو مکس کرتی ہوں اوپر سے تو یہ اچھے سے چوپ ہو جاتا ہے اور جب کیما جو ہے وہ اچھے سے چوپر میں چوپ کر لیا ہے اور سارے مسالے جو ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور جتنے ثابت مسالے تھے ان کو میں نے ڈرائے روز کر کے تو اس طرح پیس لیا ہے تھوڑا سا میں نے بچایا ہے جو کہ میں سالن میں ڈالوں گی اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے کیمے کو اچھے سے گوندنا ہے سوری میں کوٹنا بولنے لگی تھی اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ کیمے میں یہ تمام مسالے جو ہیں وہ اچھے سے یکجان ہو جائیں اور ان کا فلیور جو ہے اچھے سے کیمے میں آئے اور جس راٹہ گوندتے ہیں بلکل اسی طرح آپ اس کو گوندیں گے تو ہی یہ مسالہ جو ہے تیار ہے یہ سی کباب کا مسالہ تیار ہے اسی ریسپی سے ہم سی کباب بناتی ہوں میں وہ ریسپی بھی میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی تقریباً دس پندرہ منٹ اس کو ریسپ کرنے کے لئے چھوڑا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پھر ہاتھ کو تھوڑا سا اویل لگا کے تو کباب جسی ساپ سے آپ نے بنانے ہیں چھوٹے بنانے ہیں بڑے بنانے ہیں جس بھی سائز کیا بنانا چاہتے ہیں کباب آپ بنا لیں تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے ایسے دبائیں گے تو یہ اندر تک اس کی ایک طرح سے بائنڈنگ ہو جاتی ہے وہ یہ اندر تک اچھے سے جڑ جاتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اس طرح ٹیپ کرتے رہیں گے تو کباب جو ہے وہ اپنی شیپ میں آتا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کباب جو ہے میں نے بنا کی اس طرح میں سارے کباب بنا کے رکھ لوں گی اور ابھی میں جو سالن بنانا ہے اس کا مسالے کے لئے چار میڈیم ٹو لارج اونین چھے سے سات گالک لوگ تین جنجر کا ٹکڑا ہے جس کو ایک کپ پانی ڈال کے میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے پیسٹ بنا لی ہے اور اس کو میں نے ایک دیکچی میں ڈالا ہے 3 فور کپ کے برابر اس میں اویل شامل کیا ہے اور جو مسالہ میں نے گرائنڈ کیا تھا وہ اس میں تھوڑا شامل کیا ہے زیرہ سکھا دھنیا half half ٹیبل سپون وہ میں نے ڈالا ہے گرائنڈ کر کے کالا زیرہ ہے half ٹیبل سپون حلدی half ٹی سپون سالٹ half ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر half ٹیبل سپون اور نٹ میک اور میس جو ہے وہ ہمیشہ میں الگ سے ہی کوٹ کے ڈالتی ہوں اتنی سی لئی ہے اور ایک دو چھٹکی اس میں میں شامل کیے ہیں مسالہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور ان کباب کو میں تلکے بناتی ہوں کوفتے میں کبھی بھی تلکے نہیں بناتی لیکن یہ کباب ہے پہلے ہم کباب تیار کریں پھر اس کا ظاہر تیار ہوگا تو یہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو تین منٹ لگتے ہیں ایک بہہ چاپ ڈالیں تو یہ ریڈی ہو جاتے ہیں گل جاتے ہیں یہ دیکھیں جب پیاز کا مسالہ اچھے بھونا گیا ہے تو اس میں پانی کا چھیٹا لگا ہے اور جتنے مسالے میں نے آپ کو دکھائی تھے وہ سارے اس میں نے ڈال دی ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالہ جو ہے اچھے سے بھونا جائے سارے مسالے اچھے سکھو کھو کھو جائے جس میں دو سے تین ٹی سپون میں نے ڈبل کریم شامل کر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور جب جو پیاس کا مسالہ میرا تیار ہوا ہے اس میں اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر دینا ہے میک شور اس میں کوئی گھٹلی یا جیسے پھٹکڑی سی ہو جاتی یوگرٹ کی وہ نہ ہو تو مجھے تھوڑی سی محسوس ہو رہی تھی اگر میں نہ بھی گرائنڈ کرتی تو چل جانا تھا لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ گرائنڈ جو ہے چلا دی کیونکہ اس کی پیسٹ مجھے بہت سمودھ چاہیے دیکھیں اس کا اویل سپرٹ ہو گیا ہے ڈک کے پکائیں گے تو سٹیم سے جو ہے وہ آسانی سے سپرٹ ہو جاتا ہے اور جب اچھے زبونا گیا ہے تو کباب آپ نے ڈال دینے ہے یہ کباب بلکل ٹوٹیں گے نہیں یہ پکے ہوئے ہیں کباب بلکل اور پانی آپ اپنی صاحب سے مطلب جتنی گریوی آپ رکھنا چاہتے ہیں میں نے تقریبا ڈیڑھ کپ پانی اس میں ڈالا ہے اور نٹ میک اور میز اس میں شامل کر دی ہے اور اس کا آئل سیپرٹ ہونے تک پکانا ہے اور پھر اس میں ہرہ دنیا منٹ ہری میچ کاٹ کے ڈالی ہے اور ساتھ اس میں چار کارکول کا افیکٹ لگاتی ہوں کیونکہ یہ ایک مکمل میل ہے یہ ایک طرح شو سٹوپر ڈیش ہے آپ اس کو رمضان میں بنائیں رمضان کی افتاری میں دعوت پہ بنائیں یقین کریں جو کھائے گا وہ اس کی ریسپی آپ سے ضرور مانگے گا اور آپ کی تعریف ضرور کرے اور اس ڈو کی جو ریسپی ہے یہ بٹن میں آپ کو مل جائے گی یہ پاکستان جیسے نان یہاں سے نہیں ملتے ہیں تو گھر پہ نان بنانے کا اس سے اچھی ریسپی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے یہ دیکھنے میں بھلے ایکچول نان جیسی اس کی شکل صورت نہ ہو لیکن یہ ذائقے میں بہت بہت مزے کے بنتے ہیں اور ماشاء اللہ سے میرے بہت سے فالور یا میری بہت پیار پیار سسٹر ہیں جنہوں نے میری اس ریسپی کو ٹرائ کیا ہے اور انہوں نے بھی مجھے اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ نان بہت اچھے بنتے ہیں یہ بہت لوگ پہ رکھنا ہے تا کہ آرام سے پک دیکھیں اس کے اوپر ببل سے بنیں گے اگر روٹی کی طرح آپ نے تیز آنچ پہ پکایا تو اس نے جلسہ جانا ہے لیکن یہ پھولے گا نہیں اس کی جو خمیر ہوتی ہے وہ بلکل پھولے گی نہیں یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ توہ نان ہیں اور جیسے آگے رمضان آرہا ہے تو رمضان کی مناسبت سے یہ پرفیکٹ میل ہے مکمل میل ہے لبے شیری اور کباب ہانڈی کے ساتھ یہ نان آپ کھائیں سرف کریں تو جو کھائے گا آپ خود بھی خوش ہوں گے ظاہر ہے اپنے گھر والوں کے لئے انسان کھانا بناتا ہے تو اس کی تو خوش ہی اور ہوتی ہے اور اس مبارک مہینے میں تو اور زیادہ برکت ہوتی ہے افتاری کی سہری کی تو یہ دیکھیں کباب ہانڈی کو میں ہانڈی میں سرف کیا ہے یہ نان ہے یہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ کتنے سوفٹ کو کتنی آسانی سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں آئی خوب آپ کو یہ رمضان سپیشل مینیو کباب ہانڈی کا لپے شیری کا ہوم میں نان کا پسند آیا ہو آپ کے روزے بہت اچھے گزریں آپ کے گھر پہ اللہ کی رحمت ہو اس مبارک مہینے کے صدق اللہ ہم سب کے رزق میں برکت دے اللہ کسی کے بھی گھر میں رزق کی تنگی یا کمی نہ ہو اس مہینے کی برکت وں پلیز ایک لائک ضرور دیکھ جائیں اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ